دعا برائی تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول على محمد وعول محمد اللہم او کل ولیہ کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلام صلواتکا علیہ وعلا ابائی فی عز سات و فی کل ساہاو من ساعت اللیلے والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائیناً حتا تسکنہو ورزکتہو ام وطمتیہو فیہا وطویلا یا کاشف الكربیم واجحل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام صلواتو والسلام نزیلو کا حیث و متجاہت رکابی وزیفو کا حیث و کنتو من البلاد یا او شاہب الاسر وزمان ادرکنی ولا تولکنی بحق امک و جدتک سیدت النشائل آلمین رب سوال لعنا محمد وعال محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم ترود پاک ایسی عبادت ہے جس اس لا شریک بھی عبادت گزارانال شریک یا ایمان والے انہوں حکم ہے ایمان والے آل نبی تے اچھی سلوہ لعنا محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم تمام مریض مومنین دی شفا موات دی مغفرت شہدائی ملت دے بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دخاتر باب الحوائج خاندان تے اچھی سلوات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وشاہل مخرجہم حضرت ولی وآلہ صرف وقیت اللہ العظم شہنشاہ موظم وارث پاک دے ظہور پاک اچھتاجی دخاتر زبان وطر کرو سلوات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وشاہل مخرجہم مالک اللہ اہل بیت رسالت دا صدقائزت مواب سادات غیر سادات دا پروکار مجلس سے عزائز تشریف فرماویا بانیان مجلس سے عزائز میرے عزیزان دا میرے بھائیان دا ذکر پاک دے تمام خطاب کرنوالے علماء وزاکرین دے خطابات حکیر دے اجمو سخن آلی بارگاہ وجھ کبھول اور منظور کوشش کر کے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ ودورہ شریک دا حکم ہے ساری رات مسلح عبادت تیبیٹ کے جائے نماز تیبیٹ کے ہزار رکض نماز بھی بندہ پڑھ دے ہوئے اور نماز تیباد بارگاہ توہی دیج دعا نہ کرے تو اللہ ملائکنو حکم دن دن اس دین عبادت واپس کر دے ہو اسکریم سمجھ کے میرے تھے سوال نیکی اور امیر ممکنات لا حکم پاک ہے میرے باد سادہ ارساد گنامی ہے امیر فرما رہے ہیں مومن وسط دعا کر خلوص نالامین کہہ دے وہ اپنی دعا بھول بھی جائے تو پریشان نہ ہوئے دعا جانے میں علی مشکل پشاہ علیہ الصلاة والسلام تو ذرا کوشش کر کے تمام احباب زبانانم و ترکرو آمین دی تکلیف ضرور فرماو کہ انادے جس سے حصے کوئی علی والا مریض ہے مالک شفاء کاملہ جو بے اولاد ان حضرت باب الحوائد بادشاہ دس حسد کا مالک حیاتیاں والے بیٹے عطا فر جو مریض ان شفاء کاملہ عطا فر پھر تھا کہ آمین پہ اکھ دیو آمین ضرور رکھو جو فانی جہان چھڑ گئے مالک قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ذکر پاک دسواب حاضرین مجلس اور بانیان مجلس پاک دے خاندانہ دے مرہومین دے نام آمال اچھدر جو الہی آمین بہت بڑی دعا ہے امین واجبن اکھ جنہ موت تو پہلے مالک ہر ازادار نو اپنے گھر دہج کربلا مولا دی زیارت نسلی الہی آمین موت آجائے مگر علیون ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمین دا موت آج الہی آمین وارس دے ہون دے بے وارس دے وارس پاک دے ظہور پاک اجتا جی الہی آمین دعا قبول ہون واجتے حجیت خدا دی حدیث پاک ہے میرے بادشاہ دا ارشاد گرامی حصول کافی دی دوسری جلدج میں وارس دا فرمان پڑے چھو ماں بادشاہ پاک پہ فرمین دن دعا دی قبولیت اگر پردہ پردہ نہیں ہٹایا جاندہ جب تک دعا دے بعد دعا والا چودہ تے درود نہ بھیجے قبول ہو جائے گی اسے چکر سلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج واجب القدر عزادہ رانے حضرت امام حسین علیہ السلام میرے واجب الہترام شیعہ سنی احباب اللہ دنیت آمن والی ہر عورت دی زندگی نوں ترہے حصے تقسیم فرمایا ایک سطر میں جوئے عزیز دعوگ میں مجلس دی تکمیل ہو جائے تو میں تکمیل عبادت دی خاطر ایک بات جناب دہا والے کرن لگ عورت دی زندگی دے بیٹا ترہے حصے پہلا حصہ ہے بیٹی دوسرا حصہ ہے زوجہ تیسرا حصہ ہے ماں دنیا تیاسی کسے دی بیٹی اکدوسی کسے دی زوجہ اولاد کسے دی ماں کلمہ پڑن والے دے گھر پیدا ہون والی ہر عورت اللہ نے زندگی دے انا ترہمے حصے عزت عطاف ہوئے بڑی مہربانی عزت ہر حصے کریم اللہ نے عورت دے حصے رکھی کیا کمال ست رہی کہ عورت کو کبھی حیج سمجھ نانا خدا را عورت کبھی ہوا کبھی مریم کبھی زہرا زندگی درہ جیو مولا حصے میرے بادشاہ عزت عطاف آپ جیئے پھر ارز کر دے ہوا پہلا حصہ چونکہ اللہ نے والدین وسیلہ بنائے انسان دے دنیا تے آمن دا تو جو ہے نا اللہ دنیا تے بھیجان دا ہی وسیلہ بنائے ایک اشارہ کرن لگا وہ آنے اگر قدر کر سکھو پھر اللہ کہے جیو میں تن دنیا تے وسیلہ نال بھیجیے انہیں میرے تک بھی توں وسیلہ نال اور یاد رکھنا بزرگان عزیزان وسیلہ دا منکر اللہ دے قرآن دا منکر اللہ دے قرآن دی آیت ہے یا آیو اللہ زینا منتق اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ ارے وہ جو ایمان لائے ہو اسے بات نوں وضاعت کرن واسطے ایک گھنٹا سہید ہے نام البائی گھنٹا لگیتے میں بات سمجھا ماں میں اسے واسطے صرف نتیجہ دیتے یہ تب اللہ کہنا ایمان والے مسہوم پہ فرمہ دے نو دا مطلب علی والے ہاں 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 تک اللہ ہاں ہاں دی تقوی اختیار کرو چھے میں بات جاتے کسے سوال کی تھا تفسیر نور السکلین بات شاہ یہ تقوی کیا ہے میرے بات شاہ مسکر آکے فرمایا تقوی و ولایت علی ابن ابی تالر بڑی مہربان پھر اللہ بار 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 کہنا تقوی اختیار کرو یا اللہ ہون ذرا سمجھو کہ علی والے ولایت علی تک قائم ہو جاؤ اور اللہ تک پہنچند دا وسیلہ بن اسے واجتے دعا مگ دیا خلا پاک ہستی دس حد کا ساڑی دعا مستجاف کیونکہ اللہ میرے تکانے تو وسیلہ بناؤ ڈریکٹ کوشش ایک ہستی کیتی ہے یزرت موسیٰ برا حراست تجلی ویکھندی کوشش کیتی ہے آپ گھش کر گئے ہواری جل کے راک ہو گئے پہلا ہے ماں باپ دا بات بھول تو نہیں گئی عورد زندگی دے تن حصے پہلا حصہ ہے بیٹی دوسرا حصہ ہے زوجہ تیسرا حصہ ہے ماں کلمہ پڑھن والد گھر جیڑی بیٹی پیدا ہوئے اللہ نے اس نوت رہوے حصے اجزت عطا کی تھی کہ ظہور اسلام تو پہلے معاشر عورت دی عزت کوئی نہیں کبرات تو نہیں گئے عرب معاشر جدو اسلام دا ظہور ہے عورت دی کوئی عزت نہ جائد آد حصہ بلکہ بیٹیاں زندہ دفن کرند رواج اور قرآن دی آیت ہے جدو زندہ دفن ہونا لیا بیٹیاں اٹھائیاں ویسا پھر سوال اسی ان کس جرم جمار ہے اس وست اللہ نے قرآن عورت دی عزت واسطے جائدات حصہ بھی مختص کیتے بحثیت ماں بھی عصدار بحثیت بیٹی بھی عصدار بحثیت زوجہ بھی عصدار اللہ قرآن اچھ عظمت بھی دیتی پوری سورہ نشہ نازل کی تھی عورت دی عزت واسطے اتنے جو حق دیتے عورت اللہ جب پھر عورت کچھ واجب کیتے تو عورت بھی لازم ہے اللہ دے واجبات دی پاس داری بڑی مہربانی جو کچھ اللہ واجب کیتے نا جی عورت دے پھر اس دی پہلا واجب ہے عورت دا پردہ لباس بدلن دے کچھ عذاب بھی انویٹا اور ایک دعا بھی ہے لباس ہمیشہ بیٹھ کے تبدیل کرو تنال تبدیل کر دیں دعا اللہ ہم ستر عورت عورت کو مستور کر دے یہ دہ مطلب ہے جی چھپی ہوئی ہوئے عورت ہے اور ہور سوکہ کر کے سمجھا دے جنہوں چھپانا ضروری ہوئے ہو ہے عورت اور اگر اگر آداب مجلس ملحوز خاطر نہ ہوئے میں تفصیل بیان کر دا مجلس لائی دور تک آواز جا رہی ہے اور مخلوط مجمع ہے پردیدار دا بھی مرد دا بھی میں اتنے شاعر نال پہ دا جنہوں دنیا تو چھپانا ضروری ہوئے یعنی جی دے دنیا دی نظر تو چھپی ہوئے ہو عورت ہے جدا عورت تو بھی پردہ ہوئے ہو مصطور ہے کیا بات ہے بوڑا سلام ہے جو بڑی مہربان یعالی علی صلات و سلام الحمدلللہ رب العالم نتیجہ الزفر کریے میں بسم تھی جاما آج پوانے عزیزان دا حکم آئی زیارت ہو گئی وعدہ وفا ہو گئی حصے دی بھائی جی داد بھی مل گئی تو آڈی دعا بھی مل گئی پردج بیٹھی ہیں مہوہ بہنہ بیٹھی ہیں وست میں ایک فرمان ہور پڑھا لگ بات شاہ ایک مند سوال کی تا مولا عورت دا صرف مردہ تو بھی پردہ ہے سرکار فرمائے نہیں ایک قسم بھی عورت تو بھی عورت دا پردہ بیٹا پوری توجہ بادشاہ کیسی عورت عورت دا عورت تو پردہ معصوم فرمائے بے شک میں امام حکم دے دیا اپنے گاردیاں عورتن بازاری عورتن تو تو اڈے گاردی پردہ دار عورت دے چہرے دے خد و کسے نم بازار چمان کے ناد سکھے بڑی مہربانی میں اپنی محنت دی عجرت مل گی مجلس پاک دیت رہے اس دن میں مکمل کی تی کھلا پہلا حصہ ہے عورت دی زندگی دا وہ بیٹی ہے اللہ نے پہلے حصے چی بھائی جی عورت نو عزت عطا کی تھی بیٹی ہے باپ وست الرحمت جمیں اللہ گئے ان شریف دین پالے بیٹی دی پرورش کر کے جمیں حکم شریعت ہے بیٹی دا عقد کرے اچھا بیٹی رحمت کیوں میں جنہے تشریف فرماؤ میرے بزرگ بیٹی باپ وست اس وست رحمت ہے جو گھرج حکم شریعت مطابق بیٹی دی پرورش کر کے نبید دین مطابق بیٹی دا پیون نکاح کرے انہوں رخصت کرے تو پیون وست اے عمل واجب حج دا سواب رکھت شاہ باش شکر ہے ساڑھ تمام انہ گلہ تے بھی بولن بیٹی اس وست رحمت ہے جو ایک بیٹی دا نکاح کر کے رخصت کرے حج اکبر دا سواب اور کدی انواکت نہیں گھر جا کے صرف ایک دفعہ پڑنا جو حج اکبر کتنا بڑا سواب توجہ ہے نکاح ہو گیا شو ارد گھر آگئی دوسرا حصہ زندگی شروع ہویا جی کسے کلمانگو دی زوجہ بنی اللہ پھر عزت دیتی ان نکاح نصف الیمان نکاح ایمان کا نصف ہے زوجہ ہے شوہر دے ایمان دی محافظہ اللہ صاحب اولاد کی تا جھولیے چا اولاد آئی تیسرا حصہ شروع ہویا عورت بن گئی ماں اب پھر اللہ نے صرف عزت دیتی جنت ہے ماں کے قدموں میں ایک دفعہ دو رحمت ہے جو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں نتیجہ عرض کرنا بیٹی ہے تو باپ وست رحمت زوجہ ہوئی تو شوہر دے ایمان دی محافظہ ماں بنی تو اولاد دی جنت ماں دے قدم دی دنیا دی ہر عورت دی عزت ہے جیڑی واحد مستور ہے اس دا کتنا مقام کیا بات بھئی اللہ نساء مجھو اتنا مقام عطا کیتے سیدت النساء العالمین دے اللہ مرتبے کتنے ودائے میں نتیجہ دیں لگ سروات عزت جناب سیدات باواز بلند تلاوت فرماؤ اللہ امہ چلے علا محمد والمحمد واج الفرج مرشد استقبال کرو سیزاد دی آمد اول تو آخر تاکوچی سلوات پڑو رابن بھئی بیٹے رابن بھئی رابن پھر سلوات دی تکلیف کرو بسم اللہ بھولی 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 اللہ بھولی امین لو جی بعد بھی نتیجے تے پہنچ گئی انتظار بھی ختم ہو گئی میری عزت معاپ میری جائے پیدر باپ دی جگہ مخدوم باوس سید درگا مدباس شاہ صاحب ممبر پاک تے تشریف فرما ہو گئے ہاں جی اجازت ہے ان منوکھوتے میں نتیجہ ہوں گئے بیٹی ہے باپ وست رحمت زوجہ ہے شوہر دی مان دی محافظہ ماں ہے تو اولاد دی جنت ماں دی قدم ہے جی نساء نسائے اور زن انہ نجو اللہ حزند کی دی ہر حصے چیزت دی تی جی سیدت النساء العالمین ہے اللہ دی ترہ حصے مقام کتنے بنا پہلا حصہ بیٹی ہے باپ وست رحمت کائنات دیا عزت حسین دی امہ دی پاک جتی تلے لگی اوی مٹی تو قربان بیٹی بڑی محمد مصطفی دی اس باپ وست رحمت ہے جی رحمت اللہ العالمین ہے شعبا 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 کیا کہنے تو اڈیس سنن دے کیا اس باپ کے لئے رحمت مگی بات جو رحمت اللہ عالمین ہے دوسرا حصہ پاک مصطفی سین تطہیر ردا تطہیر دی حفاظت تس تس وکھنا مینے جی اے وی پنجی مٹ دی گفت گود نتیج جو میں حوالے پیا کر دا منٹ فضیلت والے حصہ دا میرا آخری ہے بابا جی اور تو آڈے دنگیان زیادہ حائل ہوئے بغیر مجلس مکمل کرن لگا ردا تطہیر دی چھانچ اپنے پاک ویڈج پاک مصطفی دی پرورش کی تھی اللہ دی قیمت امانت دی پرورش دے بعد اللہ دے حکم نال مصطفی نے بیٹی دا نکاح علی نال پڑھایا آباد و شاد رہا آپ جی گندہ و سلامت رو بھئی میں بسم اللہ کرم پاک سیداد عقد ہو گیا امیر المومنین نال زوجہ بن گئے علی امیر دی جنہاں یاد ہو زوجہ ہون دی شوہر دے ایمان دی محافظ کائنات نیازمہ بھی لیند توں قربان میں اگے دس گیاں زوجہ ہون دی شوہر دے ایمان دی محافظ حسن اندی فاک امیر عصد ایمان دی محافظ جڑا آپ کل ایمان بڑی مہربان تیسرا حساب ماں ہے تو اولاد دی جنت بولو ماں دے قدمے اللہ علی دے پاک سینج اس سیدانو مرجل بہرین یلت کیان دی تفسیر چھ لولو اور مرجان دی موتی عطا فرمائے آخر بڑی مہربان تو اڈے سمجھن دی کیا بات بیٹے دی تین حسنین کریمین جیسے حسن اور حسین جیسے اولاد دی جنت دی اما دی قدمے چھ دنیا دے کتنے خطیب خطاب کریں کتنے مورک کتاب لکھیں کتنے زاکر مجلس پڑھیں کائنات دے ازہان دے شعور دیا حد اختتام دے اتھے حسین دی اما دے فضائل دے آغاز دے ادھے قدمے چھ انا دی جنت جڑے آپ جوان آنے جنت سردار یا علی 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 اللہ دی کائنات دی عظمت دی حد مک گئی مظلوم کربلا دی پاک اما دی جو اللہ نے عطا کی تا عزت آئی تے باب دے بعد باب دے امتیاں نبی دی دین بڑا مارے بڑا بھلا ہو جائے جی او پہ ما حسین دی کس دا محتاج نہ کر باب اجازت دو چاہ مخدم صاحب دی اجازت کیونکہ ایام پاک سید آدے مت کوئی سمجھے میں بھول کیا کھے نہیں دو ربی الول تو لے کے ترائے جماعت ی سانی تائیں روز قتل اندی نبی اللہ تو ڈبھلا کرے جلسے دی مجلسے جتنا حصہ بن دائے اتنا ہی پڑھنے رات تک مولد مداخانہ دے خطاب انتظار نکرامہ مر نہیں گئی مجلس لائی بے کیمرے الے پاس میرا رخ بیٹی چھنٹے دیں موقع راڈ اٹھا مطا کوئی آجاوے تیسرے دن رات دے اندھیر جنبی دفن ہو گئے ہر بندہ عبادت کر سی میں خیرات پندہ ماما بہنہ بیٹیاں اللہ نہ کرے دید سر تپیو دا سایا اٹھے دیاں دے مان سلامت دروہ دید دید جنبی چھنٹے دید جنبی رشتہ دار جنازہ چامن بات دید اندھر دید باہر کر سکتے دے ہر دی معاشرے سوال کرنے دیئے میرے بابے جنازہ کتنے بندے آیا وجدہ براک پورے علاقے شریف آیا دین تسلی دی یتیم ہو گئی سار تہاتھ رکھن علی اندھر ترائے دے انتظار دے بعد بھائی جان محمد دفن علی دفنا کے رات دے ویلے کوئی نہیں آیا سیدہ راضی جی بسم اللہ جی بسم اللہ کوئی دیر نہیں لگی عبادت دی تکمیل دے اکی قاتل نبی دی دے مقدوم باو زرگام با شاہ جی تو لے کے مجلس جتے اندر بار سیدے بد دے حتہ نال مافی منکے بڑا ضروری اولاد دے سامنے ماد ذکر کرن تو پہلے اولاد تو مافی منگنا میں ہتھ بد دیں میں چار سترہ پڑنی دیں زندگی زیادہ تزیادہ بانوے دیں درائے مہینے انہیں درائے مہینے جو لوگ گا اتنا مارے شاللہ میں سمجھا لیسا پہلو زخمی ترٹیاں پسلیاں تے ہاتھ میری مجلس علمات اللہ بیٹھیں پھر ہاتھ تے زخم او زخم چھپا من بست اتجد دو جا ہاتھ شاللہ میں سمجھ آل ایسا کوئی ایسی مجبوری آئی جو گھار رچ پترن تو ہی مون لوگ آکے شاللہ تو اڈا بھلا ہو میں سید بسم اللہ قرام ہے کروڑ دفعہ بسم اللہ جی آکھا کوئی ایسی مجبوری لکھا زندگیاں قربان ہو جا میں صدقے جدوں دی دربار چبلی پترن تو پردہ کربان دی پھر جب تک زندہ رہی باب دباد سامن نہیں سگی بڑا مشہور وگی ویٹا ایران دا استاد انساریان ایران دے آل مدین روز خان آج بھی زندہ آج جاؤ آج تو لے کتر جماعت سانی تک کسرت نال ایران حسین یعج استاد انساریان پڑی نبی دی 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 شہادت انہا وکھی ایک بندہ کئی دفعہ غش کر گیا جملہ انہی یعج جو بی بی سون انسک دے انہا وکھی بندہ بی بی دے وین کر دے ہائے حسین دی ما ہائے نبی دی بیٹی ہائے پاک سیدہ کئی دفعہ بندے غش کیتا بھائی انساریان ممبر چھوڑ دی تا کول آگے بندہ خدا میں ایک دکھ پڑی جی تیرے دل تو برداشت نہیں ہویا باقی سمجھ آنا ہی سکتا میں میرے پیش دی وجہ سمجھ آگیا تیرا کیڑا پیش ہے میں ہاں ڈاکٹر تیرے نبی دی سون آئی سکتی میں ڈاکٹر آمین پتہ جی پس روٹی ہوئی میں نصح نہیں دی در دون دا میں سکت کے ہزار دفعہ سکت کے قدیر شاہ جی با جماعت نماز دی تکمیل ہوئے تو میں ایک وینڈ در میں اشادت پوری نہیں پڑھنی ہو سکتا شام تا پتنی کتنے مداخ پڑھنی وقت میرا مگیا میں چار سترہ پہ پڑھنی جتنی وار رکھو تی پھر ترائے طریقے شریعت حکم سوان دے بیٹا میری تصحیح کر دے بھار یا دائیں پہلو تے یا بائیں پہلو تے میں چھپا مجرم بن دا سیدہ تم آفی منگ کے اتنا ماریان ترہوے طریقے نال سوان آئی سوان پھر ایک دعا منگی کرو شال مار نو دیا دے سامن کوئی نہ مار اراق اچھ بس رچ میں حکایات اچھ آپ کھا نال پڑے پھر لوگ اپنے طریقے نال بات بنا کے پڑے دن اراق دیکھ مجتہ دن آگئے خوئی بس رہا دیکھ تاجرہ بیٹھا ہو نا دوران گفت کو اس واقعہ سنایا کہ بلا میں تاجرہ میں کسی وجہ ہوں اپنی بیوی نو تھپڑ پڑ رہا ادھے بعد میں تجارت تر گیا کچھ دن بعد میں واپس آیا میں جٹھا میری بیوی دی آنکھا سرخان سر جک شکایت گلتی ہے میں بیوی نو آکھ معافی دے میں تیرے تی ہاتھ جا میں بیوی آکھ شریح آکھ میں گلتی ہو پھر بھی ہاتھ چال ہو میں ناراض نو سا مگر حکم منت کر دیا میں اس وے لے نام آرے جلے میری تھی بھئیوے جی ہو میں اکھان آل بڑے امام آکھ مجھ سر دمات مکدر کیا آئے حسین دی ماد مقدر تھی ہاتھ بن دیا رہی مسلمان بنے دے رہے اللہ مان اللہ مان اللہ جلی آ بقیت اللہ موظم وارث پاک دو اوہوے انہ کبرا دین تکام لون آل باد شادی آمد اوہوے اون کبرا چھوٹا بسم اللہ گرہ ترائے دعوے کی تن نبی دی پہلا دعوہ ہبا دا ورا سد پہلے آکھیں میں نبی دی وارث پھر تحریر دی تھی میں بابا لکھ دے گئی آئی تھی تری جا دعوہ جے ہائے کر سکوتا قدیر شاہ جی پتہ لگ سی سید مجلس کتھ کتھ بیٹھے تری جا دعوہ نبی دی دیا کہ یہ ہبت ورا ست نے بن دے تا میں سید رادیاں خون سجد دے چھوڑا توڑا بھلا ہوئے اندر بار گلی تک تمام آباب مگان شامل ہوگئے اس دنا میں مجلس میرا دل ہے میں ایک زخم پڑا ترائے جماعت آلی میرے جنازے دائلان نہ کر میں بلکل قریب آگیاں میں مضمون مکمل نہیں کر سکنا دوسری وسیعت آلی او میرے جنازے جنا من جنا من مار رہے تھک پہ ہو تیسری وسیعت آلی میری قبر حق نہ بنا ہوئے ادام تو ساکر بھائی تھا ہی تو ان گوان کسی لیبریری اچ مل کبرہ بنائی پاک بطول دا قتل علی امیر دی مظلومیت میں سید رکھ کے لعوز پہ آدھا استوڑی غریبی کیڑی ہوئے جنازہ گھارے چیت علی آپ کبرہ بدے بنائے دے ہزار زندگی قربان کرا دو سال پہلے دعوت خیل زاکر علی رضا شاہ عبد مجلس میں سترہ کیا جو علی چالی کبرہ بنائی انہوں دے والد مجلس سے چھٹ کھلے بزرگ سید انہا آکے پڑے ایک کبر چالی چالی جنازہ ایک دنی سنیا جنازہ ہکوئے تے کبر چالی وں یا یا علی میری کبر لگا میں مت نیز لے کے آ جاؤ رہے اللہ مہار تو آڈی سوچا میں لمبی مجلس مسائل ضرور پڑھ دا بعد کوئی اور ہند دا میں ایتھائیں دو وین کرنے میں منبر پہ دینا یا لی میری چھپی ہوئی کبر تے پارا دے میں یا آفرین میں بسم اللہ کرام آگائے کاظم کا زمینی عالم گزرین جنہ مصر دام دورت بٹک تلقیق گیا یوں ایک کتاب لکھی سیدہ من المہد الاللہ وسیعت آئی میری کتاب میرے نال دفن ہوئے خود وچ حسین دی اممہ دو کھلک آگائے کاظم نہیں لکھے اس حجر سج نبی دیا کہ یا علی من سہارہ دے کے اٹھاؤ علی سہارہ دیتا ہے نبی دی بے موسمی ضعیفہ دی اٹھیں بڑی مدت بعد پاس نال حد جدا کر کے دو میں حج جوڑ کے یا علی جدہ باب ڈولی رخصت کی تی آئی من نبی باب حکم دیتا میرے علی دی نماز نہیں پڑھ دی کر دی مات یا علی دی خدمت جو فرق آیا ہوئے تو میں یقین سمجھ کہ مات کر نا مرحب آج رکم اللہ آہ مکمل ہوگی باج آج آج سلام بے گردہ یا علی میری آخری خواہش جدا میرے سام مکن نہ میری یدیاں کولو میں میرے پتر کولو میں ہمیر آئی غریب آئی ہمیر ہوگیا اللہ لے جاوے کربلات مدینے جدا غریب آئی او دی کبرتے چھائیں جدا ہمیر آئی او دی کبرتے دو اللہ آہ حوصلہ چیرہ نمات مکرنا بڑا حوصلہ پکڑو حوصلہ دیتا کرو نالو ضروری نہیں بسم اللہ بڑے بھائی بڑا حوصلہ جتنی وار حکم کرو اتنی وار پڑ درمہ امیر دی کبرتے آج بھی دو پے غریب دی کبرتے چھائیں چلو میں پڑ دے مہاں اے نگوا ہونا سنگتی ہونا غریب دے چیل ہمتے کروڑا میں دین امیر دی کبرتے روگن کوئی نہیں دینگا غریب دی کبرتے روشنی ہونین امیر دی کبرتے دین دو پے رات نو اندھیر ہوندے امیر آبیٹھے شالہ بھلا ہوئے تو اٹھا رسول فرمایا میرا بھی سلام پھر کچھ بولن دی کوشش کر دین حسن بول نہیں سکتے ہر بندہ روئے بابا جی بچے تو بزرگ تے ہر بندے ہائے کی تیے ایک ستر اشارت وڑے مزائی دا میں کرن لگا حسن بول دین بھنجو لڑ دین تے بول نہیں سکتے حسین ہتھنا اب کیا دن سمجھ آگئی ہے امیر جو ہوئے ہو آج ہے منگنا امیر نو کیڑا پتہ سوال کی میں کریں گے میں نے دا سوال میں کریں گے بھرال حسن اشارہ کی تے حسین نانے دی کبرتے ہتھ رکھیں رحمت اللہ العالمین او کس ہے نو کجنا کھن والے نانا کج دسن آیا میر بانی کرو آج پتر دل سامنے آو رسول قبر چھڑ کے سامنے آئے حسین نانے دے ہتھ چھو میں فطرتا مثلا میں باوہ جرگام شاہ جی تو کچھ منگنا ہوئے تے میرا دل ہوئے باوہ جی خالی ناموڑن میں یاد دے ویسا باوہ جی تو اڑا میرا تعلق تو اڑا میرا رشتہ میں تو اڑا پتر تو اڑا میرا پیار اے آج میں خالی نامولے حسین بی نانے نو پیار یاد دے ویسا نانا جنو موارت بہا کے مدینے دی گلیاں چھپیر آیا ہے نانا میں اوہ حسین جنوی ڈالے دن سواری بڑھ کے مدینے دی شہر کرائی آئے نانا میں اوہ حسین آئی اوہ مدینے دی مسجد آئی تو ساں سجدے چاہے میں کانٹتے آئے آتے سجدہ توہین کی جائے جہد مذہب چمہ تم واجب آدن ہاں تو میرا بڑا پیارا پترے محمد آچوں کے حسین پیادن نانا دسن آیا امہ بیمار نہیں امہ لخمی محمد آدن کی میں زخمی ہوئیے جنوی محمد آدن دیو تسدر پہلی بیادا حسین آدن نانا توڑ دبن مند دی رائی لوگا ساڈی مان مہ مار آئے کر دے پیشی تاہی کئی نائی پوچھے آکیوں آئی نانا موسیقی 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 سبحانہ موسیقی 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 موسیقی